بسم اللہ الرحمن الرحیم نظم لکھی وہ نظم میں یہاں اٹیج کر رہا ہوں یہ میرا تیسرا پارٹ ہے جس میں میں اٹیج کر رہا ہوں ایک پھر صدر عبدالقیوب صدر عبدالقیوب خان آزاد کشمیر کے صدر تھے اس وقت صدر آزاد کشمیر جمہو کشمیر کے انہوں نے جو مجھے خط لکھا تھا ریپیٹیشن کے مسلط بغلدیشکر کے ہمدردی میں اور اس پر یقین دلانے پر کہ وہ انتہائی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے جذبے سے معمور ہیں ان کو بلانا ہماری بڑی ذمہ داری ہے اور انہوں نے یہ تک لکھا کہ صاحب ہمیں جو لوگ بھی اس کی مخارفت کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں تو یہ ساری ان کا خط بھی میں اس وقت اس ویلوگ میں اٹیج کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا تو اب اس وقت حال کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس وقت یہ چھوٹا سا ویلوگ ہے لیکن اس ویلوگ کے اندر میں نے وہ شہادتیں آپ کو دے دی ہیں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک شہادت اور ہے جس میں کہ میں نے جو نوازشی صاحب نے مجھے خط لکھا تھا کہ صاحب یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو واپس لاؤں گا اور یہ کہ میں اتنا ہی مستریب ہوں جتنا کہ آپ مستریب ہیں میں بنگلہ دیش میں محصول پاکستانیوں کو پاکستان لانے میں تو وہ اس حوالے سے وہ میں آپ کو پاس دوسری ویلوگ میں یعنی چوتھے ویلوگ میں یا پانچوی ویلوگ میں جب بھی کبھی وہ میرے دستیاب ہوا وہ خط میں آپ کی خدمت میں بطور ثبوت کے پیش کروں گا کہ پیٹیشن کا جو معاملہ تھا کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی نظریاتی حدود کو جو ہے چیلنج ہو رہا ہے تو ہم یہ بات سے دوری سمجھتے ہیں کہ ان کو لانے کے لیے یہ نیسا ہی کم سکتے ہیں لیکن ان کے بات کو جو ہے اب سب تک پہچانے کے لیے عوام تک پہچانے کے لیے ہمیں جو کاوش کرنی چاہیے وہ ہمیں کرنی چاہیے جو کرنی چاہیے تھیں وہ ہمیں اب بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ آئیں جو جن کا دل چاہے وہ آ جائیں جن کا دل چاہے نہ آئیں کیونکہ یہ پاکستان ان کا بھی پاکستان ہے ناظرین کرام یہ دیکھ لیجئے آپ کے پاس پر ایک جو آپ کو ملے گا نظم جو ہے محصولی بنگلدیش پر اور ایک جو ہے وہ خط ہے صدر عبدالقریم صاحب کا جو میں اس میں ویلوگ میں اٹیج کر رہا ہوں السلام علیکم